ایک تفاقہ ذکر ہے ایک گاؤں میں ایک بے وکوف آدمی شیخ چلی رہا کرتا تھا شیخ چلی اپنی شادی کے بعد جب پہلی بار اپنے سسرال گئے تو وہاں خوب آبھگت ہوئی روز مزیدار کھانے پکائے جاتے اور شیخ چلی خوب پیٹ بھر کر کھاتے ایک روز انہوں نے ساتھ سے کہا اماں اتنے تیل والے کھانے کھا کھا کر جی بھر گیا ہے آج کوئی سادہ سا کھانا پکائی ہے شیخ چلی نے کھچڑی پہلی بار کھائی تھی اسے بہت پسند آئی اگلے رز انہیں گھر واپس جانا تھا چلتے وقت ساتھ سے کہا مجھے اس کا نام بتائیں تاکہ گھر جا کر بیوی سے پکوا کر کھاؤں شیخ چلی کا گاؤں زیادہ دور نہیں تھا اس لئے انہوں نے پیدل ہی سفر کرنے کا ارادہ کی انہوں نے یہ سوچ کر کہ کہیں وہ کھانے کا نام نہ بھول جائیں انہوں نے رٹنا شروع کر دیا کھچڑی 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 لیکن جب ایک لفظ کو انہوں نے بار بار رٹا لگایا تو اس کا تلفز کچھ بگڑ گیا اور وہ کھچڑی سے بگڑ کر کھا چڑی ہو گیا وہ کھا چڑی کھا چڑی رٹتے ہوئے جا رہے تھے کہ ان کا گزر ایک کھیت کے قریب سے ہوا جہاں باجرے کی فصل پر چڑیوں نے حلہ بول رکھا تھا اور کھیت کا مالک کسان انہیں اڑا اڑا کر پریشان ہو رہا تھا سخت غصہ آیا کہ میں تو چڑیوں کو اڑا اڑا کر پریشان ہو گیا ہوں اور یہ کمبخت انہیں بلا رہا ہے کہ کھاو چڑی کھاو چڑی شیخ چلی قریب آ چکے تھے کسان پیٹائی شروع کر دی شیخ چلی اس نے سیوت سے گھبڑا گیا اور چلائے ارے ارے بھائی کیوں مارتے ہو مجھے کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا اچھا تو اب تیرا قصور بھی بتانا پڑے گا میں صبح سے ان نامورات چڑیوں کو اڑا اڑا کر مرا جا رہا ہوں جو میری مہینوں کی محنت سے تیار فصل برباد کرنے پر تلی ہیں اور تم انہیں بلا رہے ہو کھا چڑی کھا چڑی شیخ چلی نے کہا بھائی تم غلط سمجھے ہو میرا تم سے کیا لینا دینا میں تو وہ کہہ رہا تھا جو میری ساس نے مجھے بتایا ہے کسان نے گرچ کر کہا غلط بتایا ہے تمہاری ساس نے شیخ چلی بولا پھر صحیح کیا ہے تمہیں معلوم ہے تو بتا دو شاید میں بھول گیا ہوں کسان نے کہا ٹھیک ہے بولو اڑ چڑی اڑ چڑی شیخ چلی آگے چل پڑا اور مسلسل رٹے لگانے لگا اڑ چڑی اڑ چڑی راستے میں ایک ندی پڑی جہاں رک کر انہوں نے پانی پیا ایک درخ کے سائے میں کچھ دیر آرام کیا اور پھر بڑے مست ہو کر گانے لگے اڑ چڑی اڑ چڑی ان کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں ایک شکاری چڑیا پکڑنے کے لیے پھندے لگائے بیٹھا تھا صبح سے دو پہر اور اب سہ پہر ہونے والی تھی مگر ایک بھی چڑیا نہ پھسی تھی وہ سخت غصے میں تھا اچانک اس کے کانوں میں ایک آواز آئی چوک کر دیکھا سامنے ایک شخص کچھ کہتا چلا آ رہا تھا کچھ دیر میں وہ قریب آ گیا شکاری کو اس کی آواز اب صاف سنائی دے رہی تھی وہ کہہ رہا تھا اڑ چڑی اڑ چڑی شکاری کو سخت غصہ آیا نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دکھا قریب پہنچ کر شیخ چلی کو گریبان سے پکڑا اور دو تین تھپڑ لگا شیخ چلی چلائے ارے کیا کرتے ہو بھائی چھوڑو چھوڑو کیوں مارتے ہو خوامخہ مجھے شکاری دانت پیس کر بولا خوامخہ میں صبح سے پھندے لگائے بیٹھا ہوں کوئی چڑیاں نہیں پھس لی آپ کچھ امید ہوئی تھی تو تم انہیں اڑنے کو کہہ رہے ہو شیخ چلی نے حق لاتے ہوئے کہا مگر بھائی یقین کرو اس میں میرا کوئی قصور نہیں مجھے تو کسان نے بتایا تھا کہ اوچڑی صحیح ہے اوچڑی ہی کہنا ہے شکاری نے ڈانٹ کے کہا کسان نے کہا ہو یا مزدور نے خبردار جو تم نے یہ بات کہی تم کہو ایک اک پھندے میں دو دعائیں اب شیخ چلی ایک اک پھندے میں دو دعائیں کرٹہ لگاتے ہوئے آگے چل پڑے کچھ آگے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا یہ وہاں پہنچے تو بہت سے لوگوں کو ایک طرف چاہتے دیکھا خود بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے تھوڑے فاصلے پر ایک میدان میں پھانسی لگانے کی جگہ بنی ہوئی تھی یہ سب ایک قاتل کو پھانسی دینے کا انتظام تھا شیخ چلی بھی ایک طرف کھڑے ہو گئے اور دور دور سے بولنے لگے ایک اک پھندے میں دو دعائیں جب انہوں نے سنا تو وہ ان کا غصے سے برا حال ہو گیا دو تین نے جھپٹے میں پکڑا ان مانا شکر دی شیخ چلی بھی گیا ہے بھائیوں میری بات سنو جو یہ میں کہہ رہا ہوں اپنی مرضی سے تو نہیں کہہ رہا مجھے تو شکاری نے بتایا تھا کہ یہی صحیح ہے اور تم نے یہی کہنا ہے ان میں سے ایک نکاح بکواز کرتا ہے شکاری شیخ چلی بلولا کر بولے تو جو صحیح ہے تم بتا دو مارتے کیوں ہو ہاں اب آیا نا دماغ ٹھکانے پہ پھر ایک نے کہا جو دل چاہے کہہ دینا شیخ چلی جو دل چاہے کہہ دینا کرٹا لگاتے گھر پہنچے بیوی ان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی اور پوچھنے لگی تمہیں کیا ہو گیا شیخ چلی بولے نیک بخت حال وال بات میں پوچھتی رہنا پہلے جلدی سے جو دل چاہے کہہ دینا پکالو بڑے مشکل سے نام یاد رکھا ہے کہیں بھول نہ جاؤ بیوی حیرت سے بولی جو دل چاہے کہہ دینا یہ کون سا کھانا ہے تو کہنے لگے ہاں نا تمہاری والدہ نے بنایا تھا اور مجھے بہت پسند آیا تھا اس کی بیوی نے کہا مجھے ذرا پوری بات شروع سے بتاؤ تو انہوں نے اپنا پورا قصہ سنایا کہ سب سے پہلے انہیں مار پڑی اور پھر کس طرح سے وہ مختلف لوگوں سے مار کھاتے ہوئے گھر پہنچے ہیں اچانک ان کے ذہن میں آیا ہاں 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 سب سے پہلے میں نے کہا تھا کھا چڑی کھا چڑی اسی بات پر تو مجھے مار پڑی تھی ان کی بیوی سارا ماجرہ سمجھ گئی اور بولی اچھا تو تم کھچڑی کھانا چاہتے ہو اور شیف چلی خوشی سے چلائے ہاں ہاں کھچڑی میں تو یہی کھانا چاہتا ہوں اور یوں کھچڑی کھانے کے چکر میں شیف چلی کی اپنی کھچڑی بن گئی پیارے دوستوں اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور مزید مزیددار اردو کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں